السلام علیکم everyone this is alief from masik دوستو فائنلی شاومی پاکستان کو پاکستان کی مارکیٹ کا بھی خیال آگیا یہاں دوستو جیسا کہ آپ کو میں پہلی اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ شاومی پاکستان جو ہے وہ کافی زیادہ سلو نظر آرہا ہے لیکن اب فائنلی شاومی نے بھی ڈیسیجن لے لیا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ کو پورا ٹیکل آؤٹ کرنا ہے بزنس لینا ہے باقی کمپٹیٹرز کو کافی ٹاف ٹائم دینا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شاومی پاکستان کون کون سی ڈیوائسز کو پاکستان میں لانے والا ہے بہت سارے دوستو نے مجھ سے پوچھا کہ یار ایمائی نائنٹی پرو یا ایمائی نائن پاکستان میں کیوں نہیں آرہا اور ایمائی نائنٹی کا سٹاک کیوں نہیں مل رہا تو آج کیسے ویڈیو میں بات کرتے ہیں کون سے موڈل ملیں گے کیا پرائز ملے گی کیا سپیسپیکیشن ملے گی اور کس ورنٹی میں دیکھنے کو ملیں گے تو اس ویڈیو کا اندر تک دیکھئے گا لائک اور شیئے ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بھل آئیکن کو پریس کر لی جیگا تاکہ ان سب فونز کی انبوکسنگ آپ کے نوٹیفیکیشن باہر میں میری طرف سے آپ کو مل سکے زیادہ بہر نہیں کرتا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف let's jump to the ویڈیو تو جیاں دوستو شاومی پاکستان کافی سلو نظر آیا تین سال پہلے اس پروڈک کو مارکیٹ میں لائیا گیا شاومی کی طرف سے but distribution issue کی وجہ سے آپ کو stock جو ہے وہ late ملتا تھا اب بہت سارے دوست ہمیں سے expect کر رہے تھے کہ شاومی A3 لے کے آئے گا 90 pro نہیں لے کے آئے گا یا MI9 کو پاکستان میں نہیں لے کے آئے گا تو فائنلی شاومی کا agreement ہو چکا ہے ایک نئی warranty کے ساتھ پہلے آتا تھا smart link technology میں کافی slow نظر آیا smart link technology اب فائنلی یہاں پر MNP سے related ایک brand ہے تیکس چرات اس کی ورنٹی میں شاومی کا سارا stock دیکھنے کو مل دائے گا 20 september تک شاومی کچھ پانچ سے ساٹھ ڈیوائسیز کو پاکستان میں لانے والا ہے سب سے پہلے ڈیوائس لے کر آئے گا redmi 7A 18 into 9 کا ratio ہوگا rear پر single camera front پر بھی آپ کو single camera flashlight مل جائے گی but یہاں پر processor snapdragon 439 رکھا جائے گا 2 gp 32 gp کا variant ہوگا price رکھی جائے گی کچھ 20,000 جو میرے حساب سے اب competitors کے حساب سے تھوڑی سی زیادہ ہے اب یہ product آپ کو redmi 7A والا جو ہے یہ آپ کو online دیکھنے کو ملے گا offline کم market میں دیکھنے کو ملے گا شاومی ایک اور فون کو لے کر آئے گا جو کہ redmi 7 ہوگا 7 پہلے بھی market میں available ہے 3 gp 32 gp snapdragon 632 lot notch display کے ساتھ 720p pixel front آپ کو 8 megapixel ملتا ہے rear 13 plus 2 megapixel کا آپ کو pair ملتا ہے fingerpin sensor آپ کو ملتا ہے 4000 mh کی ویٹری micro usb کی connectivity اب اس فون کا اگلا variant لائے جا رہا ہے جو کہ 3 gp اور 64 gp کے ساتھ ہوگا price کچھ رکھی جائے گی 30,000 کی bracket میں جو میری حساب سے ابھی بھی تھوڑی سی زیادہ ہے اگر یہ 25,000 روپے کی range میں اس device کو رکھا جاتا تو کچھ سوچ سکتے تھے overall xiaomi سمجھتا ہے کہ اب کیسے stock کو tackle out کرنا ہے but یہاں پر کچھ interesting devices بھی نکل کر آ رہی ہیں یہاں دوستو بھی recently ایک مہینہ پہلے ہی xiaomi کی طرف سے mi90 60,000 کے اندر launch ہوتا ہوا ملا جو کہ اس range کا best phone ہے اس کی unboxing بھی میرے چینل پر available ہے review بھی available ہے link description میں available ہے ویڈیو کے اند کے بعد آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں mi90 کا stock پورا کرنے جا رہا ہے ٹیکس رات پاکستان کی market پہ 20 سپٹمبر کے بعد اب جو لوگ mi90 کو لینے میں interested ہیں ان کے لیے ایک اچھی news بھی ہو سکتی ہے باقی آپ کو specification کا already میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کو notch test display emoled ملتا ہے 6.39 inches کا gorilla glass 5 کی آپ کو build quality front پر protection ملتی ہے pop up selfie camera آپ کو ملتا ہے 20 megapixel کا rear پر triple camera set up 48 megapixel کا main sensor 8 megapixel کا آپ کو 2x optical zoom والا sensor ملتا ہے 13 megapixel کا ultra wide sensor مل جاتا ہے 4000 mh کی battery fast charging 18 watt کی ملتی ہے phone اپنی price کو پورا کا پورا justify کرتا ہے snapdragon 730 کے processor کے ساتھ 6gp 128gp اب یہاں پر اس کا بھی ایک successor لائے جائے گا mi90 pro یہاں دوستو mi90 pro کو بھی پاکستان کی market میں confirm کر دیا گیا ہے 20 september کے بعد یہ آپ کو sale میں دیکھنے کو ملے گا اور یہ وہ device ہوگی جو کہ آپ کو offline بھی ملے گی online بھی ملے گی اور اس کی کچھ pre booking بھی کچھ دنوں میں start ہو جائیں گی اگر آپ mi90 pro کو لینے میں interested ہے اپنے قریب کے کسی بھی شاومی کے retailer سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں pre booking کروا سکتے ہیں اور جو میرے اپنے consumer میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے پاس بھی کروا سکتے ہیں mi90 pro کی specification کی بات کر لی جائے تو یہاں وہی shape ملے گی وہی screen size ملے گا جو کہ mi90 میں ملتا ہے بس آپ کو یہاں پر 855 snapdragon 855 7 nanometer base processor ملے گا اب یہ ان gamers کیلئے ہیں جن کو processor اچھا چاہیے خاص کا جو pub g کھیلتے ہیں s490 یا coc call of duty کو کھیلنا چاہتے ہیں اور ان کا budget کو 70 سے 75000 ہے اور normal مجھے بھی question کافی زیادہ کیا جاتے ہیں کہ 70 سے 75000 کی range میں کون سی device value for money ہے اب یہ range ایسی تھی جہاں میں نوٹیٹ سیمسنگ کا دیکھنے کو ملتا تھا s9 s9 plus دیکھنے کو ملتا تھے بڑا مارکٹ میں وہ phone بھی limited quantity میں available ہے brand new نہیں آتے use میں لینا پڑتے ہیں تو یہاں پر mi90 pro کی جو price رکھی جائے گی وہ اسی price bracket میں ہوگی 70 سے 75000 snapdragon 855 ایک ہی variant کو لایا جائے گا جو کہ 6 gp 128 gb ہوگا adreno 640 کا gpu ہوگا 20 megapixel کا pop-up selfie camera rear 48 megapixel 8 megapixel اور 13 megapixel کا sensor ہوگا 4000 mh کی بیٹری unbox کرتے ہی 18 وٹ charger ملے گا fast charging کا option مل جائے گا اور یہ phone اپنی price کو پورا کا پورا justify کرے گا اب یہاں پر لوگ کافی زیادہ یہ بھی question کرتے ہیں کہ mi9 پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا تو وہی finally mi9 کو بھی پاکستان میں لائے جا رہا ہے ٹیکس رات کے through ٹیکس رات کے ورنٹی میں آپ کو mi9 کا ایک ہی variant ملے گا unboxing میں اپنے چینل پر کر چکا ہوں link description میں available ہے لیکن تب تک officially Xiaomi پاکستان کی طرف سے mi9 کو launch نہیں کیایا تھا پاکستان کی market میں اب finally launch کیا جائے گا 20 سپٹمبر کے بعد اور یہاں کچھ price رکھی جائے گی ایک لاکھ روپے جہاں دوستو اگر mi9 کی specification کی بات کر لی جائے تو یہاں آپ کو display ملے گا 6.39 inches کا notch والا display super emoled display ہوگا 403 کے ppi ہوگے gorilla glass 6 کی protection مل جائے گی آپ کو processor ملے گا snapdragon 855 وہی جو mi90 pro میں use کیا گیا ہے بس ram اور rom کا ڈیفنس ہوگا وہی جی پی ہوگا جو mi90 pro میں دیکھنے کو ملتا ہے 8 جی پی 128 جی پی 8 جی پی 256 جی پی کا ویرینٹ لائے جائے گا ویرینٹ ریم کے بارے میں confirm کر دیا گیا ہے بٹ روم کے بارے میں بھی confirm نہیں کیا گیا آپ کو notch میں 20 میگا پکزل کا کیمرا ملے گا ریئر سائٹ پر ٹرپل کیمرا شٹ اپ ملے گا 48 میگا پکزل کا مین سینسر 12 میگا پکزل کا آپ کو ٹیلے فوٹو لینز ملے گا 16 میگا پکزل کا آلٹرہ وائٹ سینسر ملے گا 4K کی سپورٹ سلو موشن 1080p 30 fps پر ریکارڈ کرتا ہے 960 فریم پر سیکنڈ کے ساتھ یہ سارے ہی فون mi90 90 pro اور mi9 یہ تینوں ہی آپ کو فولی کیمرا بیسٹ فون ملتے ہیں بس mi9 میں آپ کو ٹیلے فوٹو لینز 12 میگا پکزل کا ملتا ہے ultrawide سینسر 16 میگا پکزل کا ملتا ہے mi90 pro میں آپ کو 8 میگا پکزل کا ٹیلے فوٹو لینز ملتا ہے 13 میگا پکزل کا ultrawide سینسر ملتا ہے mi9 کے اندر بھی آپ کو وہی انڈسپلی فنگر پین سینسر ملے گا جیازہ mi90 90 pro میں دیکھنے کو ملے گی اور یہاں بھی آپ کو ایک لاکھ کے اندر ایکسپلورر ایڈیشن کو لیا جا ہے جو کچھ ٹرانسپرنٹ ٹائپ کا ہے لیکن یہ بھی 20 سپٹیمبر کو کلیر آؤٹ ہو جائے گا کہ کون سا ویرینٹ کیا ایکسپلورر ایڈیشن لیا جاتا ہے جو کلیمیٹڈ ایڈیشن ہے یا وہی نورمل ایڈیشن لیا جاتا ہے جس کی میں نے انبوکسنگ کی بہت ساری ایسی ڈیوائیس جو کچھ پرانی ہے جیسے ریڈی می سیون نے پورے ورلڈ وائیڈ میں لانچ ہوا دو تین ماہ پہلے اور ایک می ریج کا انٹری لیول کا فون جس کو می ریج میں لیا جا رہا ریج ریڈی سیون ہے آلرڈی پہلے باکسان ریڈی سیون نے بہت اس کا اپر ویڈ کتنا بزنس کرتا ہے یہ بھی کچھ جنہوں میں کلیر آؤٹ ہو جائے گا ورحال می نائن ٹی می نائن ٹی پرو می رہی حساب سے اپنی پرائیس کو جس رفائی کرتے ہیں آپ کو کیسی لگی یہ دیوائس کیا آپ می نائن ٹی پرو بائی کرنا چاہیں گے یا می نائن ٹی کا ہی ویٹ کریں گے یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کی جائے گا آج کی ویڈیو آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی ہے ملاقات ہوگی آپ سے نائی ویڈیو میں کسی نئے ریویو کے ساتھ یا نئی نیوز کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت میں ہوں علیہ باس مانس ٹیک سے پاکستان پائندہ بات اللہ حافظ